ہائی گائز آج کے بات کرنا والے ہیں لڈو کن فن کے اوپر آ بھئی لڈو کن فن کے اوپر اپنا جو ورس ایپ کا نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کرے گے اگر آپ بھئی جاننا چاہتے ہیں تو بلکل ویڈیو کو لاس تک دیکھئے ویڈیو کو کوئی بھی سٹائم مس نہ کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے فرینڈ کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میں چینل پر آنے والے نئی یوزر سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے تو گائز بینہ وقت ساہ کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا جو ورس ایپ کا نمبر ہے اسے لڈو کن فن کے اوپر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سمپلی جہاں پہ آبائیوں کے پاس لڈو کن فن جو انسٹال ہے آپ نے اس جو کا پچھانا کے بعد اسے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیرنس آبائیوں کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اوپر یہ آبائیوں کو آپ کی پرفائل کا آئیکن دیکھنے کو ملے گا آپ نے اپنے اسی پرفائل والے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو بلکل لاس پہ آپ کو نیچے گرین کلر کے اندر ایڈیٹ کا آئیکن دیکھن کو ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ادھر آپ کو جو ہے نمبر 5 پہ جو ہے ورس ایپ دیکھنے کو مل رہا ہے ادھر آپ بھئی اپنا نمبر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو جسٹ آبائیوں نے اپنا جو نمبر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے میں اپنا جو نمبر ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں تو ٹائپ کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے اسے سیو کر دینا ہے جسٹ ٹائپ کرنے کے بعد نیچے سیو والا آئیکن ہے آپ نے اسے سیو کر دینا ہے اب کوئی بھی ایڈر پرسنگ جو ہے وہ آپ کو آپ کی ورس ایپ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتا ہے آپ ورس ایپ کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے تو سوکر اس آبائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لڈو کم فرم کے اندر آپ بھی اپنا ورس ایپ کا نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیسے کر سکتے ہیں تو فینلی آپ بھائیوں کو بھی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بھائی جو ہے وہ جیسے ورس ایپ نمبر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو سوکر اس ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے چاہتے ہیں آپ بھائیوں کا کوئی بھی question ہے لوٹو کم فرم کے اوپر تو نشک میڈ باقس ہے اپنے اندر میں سے ضرور شیئر بھی کر دینا ہے اور چینل پر آنے والے نئی جوزر سے ایک ہی request کروں گا تاکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے تو ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں تب تک کعبہین اپنا خیال رکھنا ہے thanks for watching